اسلام علیکم سیر آپ کو نام سجاد خان کیسے گستر لگ رکھتے ہیں سلطان خیل سے بھائی یہ بتائی موجودہ حکومت عمران خان کی ہے عمران خان ایک مشن لے کے آیا تھا کہ میں عام عوام کی زندگی کو بہتر کروں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں عام انسان کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا مشکلات میں اضافہ ہوئے ہیں بھائی یہ مشکلات تو ہم نے اپنے آپ کیلئے خود بنائی ہوئی ہے ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے مہنگائی ہر دور میں آئیے اب اگلا دور آئے گا جو بھی آجائے وہ اس سے بھی بتر ہوگا یہ تو ہم لوگوں کی اپنی سوچ ہے یہاں تک آ کے چھوڑی سی چھوچ رکھی ہوئی ہے نہیں یہ فلانا ہے فلانا ہے اس دور میں واحد دور ایسا ہے جس میں ہم نے فلائی کام دیکھیں اس سے پہلے جو بھی کام ہوتے رہے ہیں یار یہ میرا بندہ ہے اس کا کر دو اس نے مجھے ووٹ دیئے اس نے ذاتی کام ہوتے رہے ہیں فلائی کام کوئی بھی نہیں ہوا کوئی کسی کے پاس نہیں گیا کوئی ایم پی اے کے پاس نہیں گیا کہ میرا یہ کام کر دیں مجھے سولنگ دے دیں مجھے پانی دے دیں مجھے بجلی دے دیں اپنے آپ آئے ہیں اپنے آپ سروی کیا اور سب کچھ ہو رہا ہے جو حقیقت ہے مجھے میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے جو میں حقیقت دیکھ رہا ہوں مزدوری ہم نے اپنی کرنی ہے کوئی ہمیں گھر آکے کچھ بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے اگر ہمارے جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا جو نہیں ہے وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بیروزگاریاں گزاری ہیں پھر بھی گزاری ہیں اس سے پہلے ہمارے لوگوں کا پانی کا مسئلہ تھا کہ پانی نہیں تھا پینے کا اس ٹیم پہ یہ دور ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے پیپ لین آ رہی ہے پہلے ہمیں مینے ایم پی ہے ہمارے پاس جتنے ہیں مینے ایم پی ہے آپ کا گزرے ہیں اسی بات پہ انہوں نے سیاست کی ہے جی آپ کا پانی نہیں ہے ہم آپ کو پانی دیں گے کسی نے پانی نہیں دیا آئے ہیں جی بجلی دیں گے بجلی علاقہ ایسے ابھی بھی ہیں جن کی بجلی نہیں ہیں مگر ابھی سروے ہو چکے ہیں ہماری تو شروع سے ہے نا یعنی یہ مگر عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا کام ہو رہا ہے اور بغیر کسی مطلب سے تو یہ چیزیں دیکھنی چاہتے ہیں دیکھنی ہوتی ہیں گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے گورنمنٹ آپ کے گھر میں گندم نہیں لا کے دے سکتی کہ آپ کو گندم دے دوں یا آپ کو چھینی دے دوں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو اللہ تعالی نے ہاتھ پہر دیئے ہیں کام کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں یہ بھائی ہیں یہ مرغہ لے کے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی سوچ ہے کہ میرا مرغہ جیتے گا تو میں کوئی نظام بناوں گا یہ اب ان کی سوچ ہے نا اگر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار میں باہر جا کے وہ کرنا ہے آپ مرغہ لڑائیں یا کتے لڑائیں تو آپ کتے کے لئے مثلاً آپ فارغ ہو جاتے ہیں سال اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور آپ برا بھلا عمران کو کہتے ہیں نواز شریف کو کہتے ہیں عزرداری کو کہتے ہیں وہ ہماری سوچ ہے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ہم لوگ کتے اور مرغے سے نہیں نکلے ٹھیک ہے نا اب یہ بھائی ہے میرے پاس میرا بھائی ہے یہ سال ہو گیا اس کے ساتھ لگا ہوئے اب یہ پتہ نہیں کب لڑے گا اور جیتے گا کہ نہیں جیتے گا ٹھیک ہے اور عمران ہمارے لئے غلط ہے یہ تو غلط سوچ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ